کردوں کی صدر مسعود برزانی کا کہنا ہے کہ انہوں نے عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل کے نواح میں دو سو مربع کلومیٹر کا علاقہ فتح کر لیا ہے جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عراقی فورسز کے تعاون سے اندرون موصل فتح کرنے کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں یاد رہی کہ موصل عراق میں دولت اسلامیہ کا آخری گھڑ ہے جس پر انہوں نے دو ہزار چودہ میں کنٹرول حاصل کیا تھا یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے تنظیم دولت اسلامیہ کے سربراہ ابوبکر البغدادی نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا عراق میں آبادی اور تاریخی حصیت سے اس شہر کو نمائع اہمیت حاصل ہے موصل کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے منصوبہ بندی کئی ماہ سے جاری تھی اور پیر کے صبح عراقی توپ خانے نے موصل پر گولہ باری کا آغاز کیا جس کے ساتھ ہی اس جنگ کا آغاز ہو گیا جس میں عراقی، اتحادی افواج اور کرد کے تیس ہزار جوان حصہ لے رہے ہیں گولہ باری کے ساتھ ساتھ ٹینکوں نے بھی موصل کی جانب پیش قدمی شروع کر دی ہے موصل میں کاروائی کے آغاز پر اقوام متحدہ نے شہر میں محصور پندرہ لاکھ افراد کے تحفظ کے حوالے سے شدید خطشات کا اظہار کیا ہے عراقی حکام کا کہنا ہے کہ موصل پر عراقی افواج کا دوبارہ قبضہ ہونا درحقیقت عراق میں دولت اسلامیہ کی مکمل شکست کے مترادف ہوگا خیال کیا جاتا ہے کہ موصل میں دولت اسلامیہ کے تقریباً چار ہزار سے آٹھ ہزار جنگ جو ہیں اس کاروائی میں مدد کرنے والے امریکی کمانڈر جنرل سٹیفن ٹاؤنسٹینڈ کا جنگ کی حساسیت کے حوالے سے کہنا ہے کہ یہ جنگ مشکل ہوگی اور اس کی تکمیل میں کئی ہفتے لگیں گے امریکہ نواز عراقی وزیراعظم نے فوجی کاروائی کا اعلان کرتے ہوئے کہا موصل کو آزاد کرانے کا وقت آ گیا ہے آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے انشاءاللہ ہم لوگ موصل میں ملیں گے اور دولت اسلامیہ سے آپ کی نجات کا جشن بنائیں گے ہم اپنے محبوب شہر موصل کی تعمیر انہوں کے لیے دائش کو تمام مذاہب سے مل کر شکست دیں گے اقوام متحدہ نے موصل میں لڑائی کے حوالے سے کہا تھا کہ اس سے شہریوں پر بہت بڑے پیمانے پر اثر پڑے گا اور ایک اندازے کے مطابق موصل اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے پندرہ لاکھ افراد متاثر ہوں گے خیال کیا جا رہا ہے کہ موصل میں جب مارکہ شروع ہوگا تو شہر کے جنوب سے چار لاکھ افراد نقل مکانی کریں گے اور مشرق سے تقریباً دھائی لاکھ اور شمال مغرب سے ایک لاکھ افراد نقل مکانی کریں گے ماہرین کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے زیر اثر علاقے میں کمی اہم ہے دولت اسلامیہ کو ترک سرحد سے دس کلومیٹر دور دھکیل دیا گیا ہے جبکہ عراقی فوج نے قائرہ فضائی اڈے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے جو کہ دولت اسلامیہ کے گھڑ موصل سے ساٹھ کلومیٹر جنوب میں اہم مقام ہے اس کے علاوہ شامی شہر منبج بھی تنظیم کے کنٹرول میں نہیں رہا جو کہ ترکی کی سرحد تک آمد و رفت کے حوالے سے ایک اہم شہر ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ترک سرحد تک رسائی میں مشکل کی وجہ سے تنظیم کی حمایت میں آنے والے جنگ جوہ کا راستہ بند ہوا ہے ایمان کی کرن ہدایت کی شما رسال خود رسال خود رسال خود رسال خود رسال خود